سامنے کہہ رہا ہوں اور جو اس میں کچھ دیکھنا چاہے وہ وائل بی فلاک کی کتاب ہے The Impossible State اس کا عنوان ایسا تھا کہ میں نے پڑھی اور پھر میں نے Chief Justice of the Shariat Court اور Chief Justice of Pakistan ان سب لوگوں کو بھی باٹھی کہ اس کی سپیرٹ یہ ہے کہ اسلام کا قانون جو بنتا گیا وہ تو کمیونٹی کے ساتھ بنا وہ کسی اس طرح سے نہیں بن گیا کہ ریاست کے بادشاہ نے یہ فیضہ کیا آج سے یہ قانون ہوگا ایسے نہیں بنا یہ واحد قانون ہے دنیا کے اندر جو کمیونٹی کے ساتھ ایوال ہوا ہے تیرہ سو سال کے اندر ریاست میں کب قانون بنانا شروع کیے جب ظلم و جبر کی انتہا ہوئی تیرہوی صدی میں چوبی صدی میں جب چرچ نے بڑا ظلم کیا یورپ کے اندر اچھا ارتقاء وہاں ہو رہی تھی مسلمان اس زمانے میں زبال پہ جا رہا تھا ارتقاء وہاں ہو رہی تھی تب کیسے قانون بنا جناب سو سال کی جنگ ہوئی ستر سال کی جنگ ہوئی تیس سال کی جنگ ہوئی سارا یورپ آپ اس میں لڑائی کر رہا تھا سارا یورپ کتنا قتال ہوا اس کے بعد ایک ویسفیلین آرڈر سب لوگ ملے جیسے آج یونائٹیڈ نیشنز میں ملے ہیں سب لوگ مل کر انہوں نے یہ کہا کہ اب نیشنز بنیں گی نیشنز اہتصال سے نکلیں گی اور چرچ کا حال یہ ہے کہ ابراہیل باوانی وقت میں ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا نام تھا اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے اور آپ کو تاریخ میں مل جائے گا کہ چرچ کے جو کاؤنٹس تھے کیتھنک چرچ کے جو کاؤنٹس تھے جو پرانس میں تھے اور چھوٹے چھوٹے ریجنز کے اندر انہوں نے ایک ٹیکس کلیکشن کا نظام بنایا ہوا تھا شادی جب وہ سانشن کرتا تھا جب عورت ایک رات کاؤنٹ کے ساتھ گزار لے یہ حال تھا کرسٹین چرچ کا اس وقت زوال پذل چرچ کا وہ وہ چرچ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ عیسیٰ کی تعلیمات سے چلتا ہوتا اس سے بغاوت کی مارٹن گلوٹھر نے پروٹیسٹن چرچ نے اس بغاوت کا ایک ذکر آپ سے کر دوں کہ مسلمان کا زوال کہاں سے شروع ہوتا ہے اس بغاوت کو سب سے زیادہ طاقت ملی جب گوٹنبرگ پریس بنا جرمانی کے اندر اس نے اس کی ٹیٹائزر چھاپ چھاپ کو دنیا میں بھی باٹھنا چکے ہیں تیرہ سو پچیسے تیرہ سو چالیس میں گوٹنبرگ بائیبل بھی وہیں چکے ہیں اس نے ہلا کر رکھ دیا کیتھولک چرچ کو جب اس نے ہلا کر رکھ دیا کیتھولک چرچ کو تو مسلمانوں نے یہ نحسوس کیا کہ یہ یہ پرنٹنگ پریس تو بڑی خطرناک چیز ہے یہ تو علم سارے میں پھیلا دے گی تو میرے بھائیوں تین سو سال مسلمانوں کے ہاں پرنٹنگ پریس نہیں بنا تین سو سال نہیں بنا پہلا پرنٹنگ پریس بنا استمبول میں سترہ سو پتیس میں جو مسلمان تھے اس کے اوپر پابندی تھی کہ عربی زبان عربی الفاظ نہیں استعمال کرو گا لیٹن لیٹن میں جو مرضی آئے لکھو تیرہ چودہ سال وہ چلتا رہا تو تین سو سال علم انتظار نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کی امت کو ایک ایج دے دیں اللہ کا بھی اپنا قانون ہے تو مسلمانوں کو آج بھی آپ دیکھیں جس چیز سے دھبرا جاتا ہے مسلمان اس کو پہلے روکنے کی کوشش کرتا بجائے اس کے کہ اس کو سمجھیں آج میڈیا پر پابندی ہے اخباروں پر پابندی ہے ٹیلی ویژن پر پابندی ہے ہر چیز پر سوشل میڈیا پر پابندی ہے اخبار اب کوئی نہیں خریدتا بہت کم لوگ ٹی وی دیکھنا لوگوں نے بند کر دیا کیونکہ ٹی وی کے اندر جس طرح سے لفافی قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جس طرح سے کوئی پتہ ہی چلتا جھوٹ پر جھوٹ بولے کے لے جاتے ہیں ٹی وی دیکھنا بند کر دیا اور سوشل میڈیا وہ واحد ذریعہ سوشل میڈیا پر یہ کہا جائے کہ جی اس میں جھوٹ بھی چلتا ہے ضرور چلتا ہے اخبار میں بھی جھوٹ چلتا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹ چلتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وہ آیت نازل کی کہ اگر کوئی تم کو جھوٹ بتائے فیک نیوز تو اپنے نبی سے پوچھ لو تصدیق کر لو اس زمانے میں بھی جھوٹ چلتا تھا تو کوئی ایجنسی بند کر دینا کہ اس میں جھوٹ ہے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ آٹھ فروری کو جو آپ نے اکاسی کی قوم کی وہ ٹوٹر بن تھا سوشل میڈیا بن تھا سب کچھ بن تھا ٹی وی بر میں کچھ نہیں آ رہا تھا سینہ بسینہ جو مسلمانوں نے آپس میں بات کی سمبل بھی لے لیا قاضی فائز عیسیٰ میں ایک ظلم کیا کہاں وہ تقریریں کر رہا تھا انگلینڈ کے اندر کے لئے سمبل تو بھیڑھن تا ضروری ہے پھر بعد میں یہ فرماتے ہیں کہ میرا فیصلہ یہ نہیں تھا یہ تھا اچھا اگر یہ تھا تو تم تماشا دیکھتے رہے ظلم ہوتا رہا تین مہینے ظلم ہوتا رہا اور آپ تماشا دیکھتے رہے اور آج آپ کو خیال آیا کہ یہ ظلم نہیں تھا تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب ویسویلین آرڈر بنا تو سارے چرچ نے سارے یورپ نے یہ تحقیق کہ چرچ کو نکالو سیکلر بنائیں گے ہم ریاستیں اور نتیجہ یہ ہوا اور یہ امید لگائی کہ انسانیت پر بھروسہ کریں گے انسان کو انسان سے ہمزلدی ہوگی اس پر بھروسہ کریں گے مگر جو قتال کی کیفیت ہے جو بیسویں صدی میں ہوئی دس کروڑ لوگ پہلی جنگ حظیم میں دس کروڑ لوگ دوسری جنگ حظیم میں اور آج بھی وہ قتال کی کیفیت میرے بھائی جاری ہے آج بھی جاری ہے تو کیا ہوا وہ انسانی ہمزلدی نے مذہب کی جگہ نہیں لی وہ ویسٹیڈ انٹرنس میری لالت میرا ایکسپلائیٹیشن میرا قبضہ یہ کیفیت ہے اور اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اتنا گند ہے یعنی آپ نے غزہ کی بات کی فلسطین کی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ میں تعریف کرتا ہوں ایران کی کہ اس نے نکل کر ایک مقابلہ کر کے دکھایا اور فرض لیا فرض یہ بتایا کہ تم جس طرح سے ظلم و ستم کر رہے ہو گھروں کو گرا رہے ہو مساجد کو گرا رہے ہو بچوں کو مار رہے ہو تو انہوں نے جو حملہ کیا وہ صرف ایک ائر بیس کے اوپر حملہ کیا اب ساری دنیا جاگ گئی آج تک جاگی نہیں تھی مگر آپ دیکھئے افسوسی بات یہ ہے تاثب انسان کو اتنا کھا جاتا ہے افسوسی بات یہ ہے کہ یہ سب جرائن جو ہالو پاس ہوا تھا جس میں یہودی چھے لاکھ کہتے ہیں مارے گئے تھے یقین مارے گئے ہوں گے کوئی انسان اس طرح سے مارا نہیں جانا چاہیے اور اسلام میں تو بڑا مذہب رنگ و نسل کو دیکھے بغیر انصاف کیا ہے اور انصاف مسلمانوں کا یہی ہے تو کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح سے کسی قوم کو ختم کیا جائے تو وہاں پر جس انداز سے ہوا تو چھپی ہے یہ بات سالوں میں پتا چلی یہ تو رودانہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ مر گیا یہ بچی مر گئی یعنی دیکھ کر رونا ہی آتا ہے اور مسلمان آج کل صرف رو ہی رہا ہے کرنے کو تیار نہیں ہے یہی پاکستان جس طرح جس میں پیئر گیک شریم ہوتی ہے جب نکلتے ہیں فلسطین کے لیے بھی تو افسوس ہے میں اس کی مضمت بھی کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت کا نصف اس میں واحد میں آپ کو ہوتا ہوں فروری کو فروری میں چرپ پوپ نے ایک خط رکھا جو ہیڈز آسٹیٹس کیلئے ہوگا مجھے بھی وہ آیا اس کے اندر وہ واحد آدمی ہے جو سارے یوروپ کے اندر فلسطین کی بات کرتا ہے کیوں کیونکہ حضرت عیسیٰ کے اقمال کا کچھ تو اثر رہے گا مہا پر جب سیکولاریزم لے کر آئے تو سارے کوئی کوئی اینکر ہی نہیں گا اور ہومانیٹیلیزم جو اینکر بننا تھا وہ اینکر بنے ہی نہیں صرف میری لالت میری طاقت میرا کام میں دنیا کے سو ملکوں پر بمباری کرتا رہا ہوں بس یہ کیسے اس وجہ سے دنیا انتظار کر رہی ہے میرے دوستوں بھائیوں مسلمانوں کا دنیا انتظار کر رہی ہے وہ عدل اور انصاف اور احسان کے قانون کا دنیا انتظار کر رہی ہے دنیا تڑپ رہی ہے مگر ہم اپنے ملک کے اندر بھی ہم دنیا کی کیا بات کریں یا اپنے ملک کے اندر بھی ہم رومتے چلے جاتے ہیں عورتوں بچوں کو جس طرح سے مارتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے عدل انصاف اور احسان کا ایک فرق مجھے پتا چلا اور اندازہ ہوا اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہی آپ نے پاکستان میں یہ کیسے دیکھیے اور مجھے تاجب تھا جب تک میں نے پڑھا نہیں تلاش نہیں کیا کہ کیا ہوا میں نے جو موجودہ چیف آرمی اسطاف ہیں ان سے ایک دن میں ذکر کیا میں نے کہا کہ دیکھیں سب سے اچھا کام یہ ہوا کہ کووٹ کے دوران پاکستان میں ہلاکتیں سب سے کم ہوئی اور اس کی وجہ میں نے ان کو بیان فرمائی اور میں نے کہا کہ پاکستان جس میں یہ ہلاکتیں کم ہوئی انہیں کہا نہیں کی ایسا ملک ہے دنیا کے انداز جس نے یہ کامیابی حاصل کی میں نے ان سے پوچھا آپ بتائیے کیوں حاصل کی کوئی جواب نہیں تھا تو میں نے بتایا چار چیزیں پانچ چیزیں مجھے جب تک معلوم تھی اور چھٹی بات میں آئی ہے اس کا میں آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ پملکی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا سمجھا ہوں تو پانچ چیزیں یہ تھیں کہ اول تو یہ کہ ہم نے پولیو سے سیکھا کہ جس ایریا میں وائدر سے وہیں جا کر کس کو ہینڈل کر لو دوسرے یہ کہ آپ کو تاجب ہوگا سن کر اور حقیقت یہ تھی کہ کووٹ نے تفریق نہیں کی غریب اور امیر میں سب کو مارا سب کو مارا اگر صرف غریب مر رہے ہوتے نا تو یہ ریاست کی اشرافیہ کیپچر ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غریب تو بچے بھی زیادہ پیدا کرتا ہے انہائیدینی سیچویشن میں رہتا ہے صاف ستھرا نہیں رہتا مرنے در ان کو تو مرے گئی مگر کیونکہ ہر امیر بھی مرتا رہا برابری سے مارا رہا ہوں تو نتیجہ یہ ہوا کہ پولیسی صحیح بنی دو تیسرے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ روزانہ میٹنگ کر کے بات کرو اور ڈیٹا ایک چینج کرو تین ہو گئے چوتھے یہ کہ آپ کی دعاوں سے نور رکھ قادری صاحب کی محنت سے ہم نے علماء کو ساتھ ملایا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ تین چیزیں ہیں کووڈ کے اندر ہاتھ دھونا پاسلہ رکھنا دیکھے دی ہاتھ دھونا بازہ رکھنا اور اس پاسلے کے ساتھ نماز پہننا اور نماز پڑھنا تو ہم نے مجھے نے کھولی رکھی تانے ہمیں یہ پڑے کہ ہرمین شریفین بند ہے آرے فرمیہ نور رکھ قادری تم کیسے مسلمان ہو ان سے بھی بڑے ہو کہ تم نے کھول لی مگر اللہ نے اسی ویسے برکت ڈالی میرے دوستو مجھے کوئی ایک لمحے کی کچھبہ نہیں ہے کہ پاکستان نے برکت کیوں آئی اور وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اب میں لاتا ہوں آپ کو اس چیز کی طرف جو میرا تاغہ مطالعہ ہے اس حوالے سے پسلے دنوں میں نے کتاب پڑھی کیونکہ معیشت کے حوالے سے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے ٹھیک ہوگی اچھا اور معیشت پر مجھے پورا یقین ہے کہ آئی ایم ایف کے جو چیئرمن ہے جو بھی ہے اس کو بھی بٹھا دو پاکستان کی فینانس منشب ہے تو معیشت ایسے ٹھیک نہیں ہوگی معیشت چلتی ہے لوگوں کا لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو نہیں چلے گی تو معیشت چلتی کیسے معیشت ایسے چلتی ہے کہ ایک کتاب آئی میری نظر میں جو اخبار کے اندر ایک مضمون چھپا اس سے میں نے لی وہ ہے مورل ایکانومی سامیل بولز کی مورل ایکانومی وہ یہ کہتا ہے کہ کیپٹلزم تو میکیا ویلی کس سے چلا اسی انداز سے چلا کہ انسان کو جیسا ہے ویسے ہی ایکسٹ کر لو یہ لالچی ہے اس کو لالچ دے کر سمایہ داری نظام چلا یہ سیل ہو رہا ہے یہ بکرا ہے یہ چل رہا ہے یہ نہیں کرو گے تو جرمانہ ہو جائے گا اسی پر چلا اب نیا انداز جو ہے وہ اسلامی انداز ہے وہ مورل ایکانومی کا مورل ایکانومی کی کیفیت یہ ہے کہ اخلاقیات کو بھی اٹھاؤ ساتھ ساتھ ان چیزوں کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ خود ریاست اور حکمران اگر لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں چلیں گے تو مورل ایکانومی نہیں بنتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ساتھ ایسے چلتے تھے کہ اگر بھوک تھی تو لوگ پتھر بانتے تھے وہ بھی پتھر بانتے تھے یہ نہیں تھا جو ریاست کا بادشاہ ہے اس کو کھانا پورا مل جائے لوگ بھوکے رہ کر میرے نبی کو اگر ایسی کیفیت ہوتی تو میرے نبی کے آگے سب کچھ رکھا ہوتا رکھا تھا اس کے باوجود انہوں نے بھی پتھر بانتے تھے اگر بیوار تعمیر کرنی تھی تو انہوں نے بھی ایٹ اور گارہ اپنے کندھوں پر اٹھایا تب قوم ساتھ چلتی ہے تب قوم چلتی ہے ورنہ نہیں چلتی ہے یہ ہے مورل ایکانومی تو کوویڈ میں کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے یہ تیہ کیا کہ ہم لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے ساری دنیا کہتی تھی لوگ ڈاؤن مر جاؤ گے مجھے تانے پڑتے تھے کہ صدر صاحب آپ اللہ کیاں جائیں گے اللہ کیاں جواب دینا پڑے گا کہ آپ کی وجہ سے لاکھوں آدمی کیسے مر گئے عمران خان نے کہا میں بند نہیں کر سکتا لوگ مر جائیں گے اور پہلا صدر تھا یا پہلا پرائیم اشتر تھا دنیا کا جس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اللہ پر بھروسہ کر کے فیصلہ کیا ساری سائنس اس کے خلاف تھی اور اس نے فیصلہ کیا تب اللہ کی برطک آئی گیا اور آج ہی میں سمجھتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کو اگر رہا کرو گے تو وہ ایسے رہے گا اچھا اس کو تو میں 25-25-25-25-25-25 اس تیس سال سے جانتا ہوں مگر دیکھیں یہ ہوتی ہے ایک سمبالک شرکت عوام کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ کہ میرے ساتھ وہ جب سفر کیا تو کبھی ہم تھرپار کر میں آسمان کے نیچے مچھروں میں سوئے کبھی ہم کہیں سوئے کبھی ہم کہیں سوئے کبھی ہوتل کا کرایا ہم دونوں مل کر افورڈ نہیں کرتے تھے تو ایک کمرہ دے کر دونوں سوتے تھے اس سارے امداز سے گزرا جب امریکہ گیا تو کسی نے سیون سٹار ہوتل میں ٹھرا دیا وہاں بھی ٹھائر گیا مگر جب ریاست کے ساتھ گیا وہ امریکہ تو وہ اپنی ایمبیسی کے کمرے میں سویا تو بڑی بات کوئی کروڑوں پر نہیں بچا لیے انہوں نے کوئی کروڑوں پر نہیں بچا لیے یہ شاہباز شریف صاحب ابھی امریکہ گئے تو نیویورک کے ہوتل میں ساڑھے پانچ ہزار ڈالر کے کمرے میں ٹھہرے ایک دن کے ساڑھے پانچ ہزار ڈالر تو فرق ہے نا پھر یہ فرق ہی میرے قوم کو پہچام لیا اور جو اتنی اثریت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے وہ اسی مورل ایکانومی کی وئے سے اور اسی وئے سے کھڑی ہے کہ جناب عمران خان کو قدر ہے عوام کی عوام کے ساتھ چلنے والا ہے میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ بھی مت سمجھئے گا فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کا ایشو ہے آپ بھول گئے ہوں گے پیلسٹینین فرنٹ فور در لیبریشن آف پیلسٹین جو تھی اس کا قائد جو تھا وہ ایک عیسائی تھا جارج حببات تھا وہ میری طرح ڈینٹس تھا تو یہ تو مسیحی فلسطین کے اندر تیس وی صد مسیحی لوگ لہتے تھے مگر یہ ایک رنگ اس طرح سے دے لیا گیا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا ہے جس طرح سے جلم و زبر کیا گیا ہے جبر کیا گیا ہے مگر یہ جو انصاف کی کیفیت ہے اس موضوع کے حوالے سے تو میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ خلیفہ نے ٹونیشیا ایک جج کو بھیجا آج کل جیجز کا بڑا چرچہ ہے جس طرح سے یعنی عجیب معاملہ ہے کہ عدل تو بھی قانون کے پر تو قائم ہوتا ہے اور آپ میں سے جنہوں نے شترنج کھیلی ہو یہ ہر وقت بسات کے قوانین بدلنے والی کیفیت ہے کہ اگر پیادے کے آگے پیادہ ایک چال چلتا ہے ایک سٹیپ چلتا ہے ایک خانہ بڑھتا ہے اگر پیادے کے آگے بادشاہ نظر آجائے دس خانوں کے آگے بھی تو یہ قلق قانون بنا دیں گے کانسٹیوشن ایونمنٹ کر دیں گے کہ پیادہ اس بادشاہ کو مار سکتا ہے اور اگر مار دیا اور پھر اپنا پیادہ اس کیفیت میں اپنا بادشاہ نظر آئے گا تو کہہ گا کوئی بھی نہیں مار سکتا چاہے پیادہ ہو چاہے پیل ہو کوئی بھی نہیں مار سکتا یہ تو روزانہ قانون بدلنے والے لوگ ہیں آج آپ کسی چیز میں آپ آگے ہو جائیے آپ گول دی کے اندر لے جائیں اور گول کر دیں وہ کہیں گے یہ گول نامنظور ہے کیوں نامنظور ہے یہ پانچ لوگوں کو مل کر کرنا چاہیے تھا اس نے اکھیلے کا شکل دیا تو ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے قانون کے حوالے سے ان کو کیا عدل اور انصاف اور احسان کا پتہ ہوگا تو میں ایک ذکر کر رہا تھا کہ خلیفہ نے تیونیشیا میں ایک جج کو بھیجا اس نے بندرگاہ پر اپنے دوستوں کو لوگوں کو بلایا یہ ہے مسلمانوں کا عدل انصاف اور قاضی کا کرزار اب اس کو آپ کمپیر کر لیے گا اس نے لوگوں کو بلایا اس نے کہا کہ دیکھو تین چیزیں میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے میری عورت میری بیوی جو میرے ساتھ جا رہی ہے یہ ہے اس ڈبے کے اندر کتابیں ہیں جو میں لے جاؤں گا اور اس گھٹھی کے اندر میرے کپڑیں ہیں تم دیکھ لو اور جب میں واپس آؤں گا تو تم دیکھ لینا وہاں گئے ساتھ آٹھ سال وہاں پر رہے پھر جب بہت بوڑے ہو گئے لوگوں نے کہا کہ آپ رہیں پھر بھی قاضی ہونے کا نہیں میں جا رہا ہوں واپس آئے پھر اعلان کیا لوگوں آ کر دیکھ لو وہی عورت ہے وہی مال ہے گھٹھی کے اندر کپڑے کچھ وہی ہیں کچھ بلکل پھٹ کر ختم ہو گئے تو وہ رفوق کیس کرتے رہے وہ ختم ہو گئے وہ ہیں اور تیسرے یہ کہ کتابوں کا غفیرہ بڑھ گیا ہے یہ ہوتے تھے قاضی اچھا اور یہ کہانیاں اس وجہ سے نہیں کہ مجھے اور آپ کو انسپائر کریں ان قاضیوں کو ان یدیدوں کو سب گھول رہے جو ایک ایک رات اور ایک ایک نسل کے اندر ظلم کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفرنس آپ نے منقض کی یہ بے انتہا ضروری اسی معنی کر کر ہے کہ لوگوں کو اپنی روح اپنی وراست اسلام کی وراست کا صحیح معنی میں احسان ہو کوئی وجہ نہیں کہ میں اور آپ خاموش بیٹھے رہے ہیں جب میرے ملک کا آئین تباہ ہو رہا ہو تب بیٹھے رہے ہیں زین قریشی صاحب آپ نے ذکر کیا کہ تہتر میں اتنے کنسنسس سے بنا وہ آئین مگر آپ کو یہ یاد دلا دوں چودہ آگست کو یہ آئین بنا سب نے تسکت کیا پندرہ آگست کو بھٹو سادھ نے امرجنسی لگا کر دوبارہ فنڈمنٹل رائٹس بن کر دیئے اور جب تک ان کی حکومت رہی انہیں فنڈمنٹل رائٹس نہیں کھولے یہ بھی یاد رکھا جائے اور پھر آپ نے بھی پارلیمنٹ کا ذکر کیا میں آپ کی پارلیمنٹ کی عزت کرتا ہوں مجھے بالکل قرآن کے ورقے کے اندر کوئی کتاب دے دی جائے جو قرآن نہیں ہے تو اس ورقے کی عزت کروں گا اس جل کی عزت کروں گا کنٹنٹس جو ہیں جو قرآن نہیں ہوگا اس کی عزت تو نہیں کر سکتا اس ورق پارلیمنٹ 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 ہے کیسے عزت کروں میں یہ دھانگلی والے لوگ ہیں یہ زبرتر سی جھوٹ بول کر آئے ہیں کوئی وجہ نہیں یہ قابل نہیں ہے کہ یہ آئین کی تبدیلی کیا یہ قابل نہیں ہے کہ کوئی خانون پاس کر سکتے جنہوں نے آپ کو اماعت نہیں دی جو جھوٹ کی بنیاد پر جو قسمیں جھوٹ کی خاتم آئے ہیں ان کی عزت کیسے ہو سکتی ہے اور میں صرف اس خاتر عزت کروں جیسے میں آج کل یہ سوال بھی کر رہا ہوں میں یہ سوال کرتا ہوں اگر قاضی و قضا دو تو اس سے کرو کہ جی پولیس کے مطالق آج مجھے یہ پتا ہے کہ وہ میرے گھر میں گھسیں گے چیزیں توڑیں گے چوری کریں گے یہ پولیس کے مطالق مجھے اپنے عورتوں کے رپٹے کھچیں گے عورتوں پر ظلم کریں گے بچیوں کے ساتھ بچیوں کو ظلم کرتا ہوا دکھائیں گے اگر پولیس میرے گھر میں آتی ہے تو میں کیا قانون کی پابندی کروں اور یہ کہوں کہ مارو جو چادریں چھینی ہیں چھینو کیونکہ میں نے اگر تمہارے پر ہاتھ اٹھا لیا تو میں قانون کی خلاف وردی کروں گا یہ مسلمانوں کیا تو کبھی نہیں تھا میں اپنا خود روکوں گا اور عزل انصاف کا اور وہ ڈسپلن کا اور وہ کیسیت کہ مسلمان ہاتھ رکتا تھا حضرت علی کا مشہور واقعہ کہ جناب اگر وہ کسی کافر کو جنگ میں مارنے جا رہے تھے اسے تھوک گیا تو غصے کی ویسے مارنا ان کو گوارہ نہیں تھا انہوں نے اپنا خاتھ رکھ لیا وہ حضرت عمر کا مشہور واقعہ پرائیویسی کے متعلق آج یہ آڈیو ریکارڈن کر کر کے سب کو سناتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی حضرت عمر کا وہ مشہور واقعہ کہ جناب دیوار کے اوپر سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا نظر نہیں آیا کوئی آواز آ رہی تھی اندر سے دیوار سے دیکھا تو لوگ سڑا پی رہے تھے تو ایک صحابی جو ساتھ تھے انہوں نے کہا جی اب آپ سزا دیجئے گا تو حضرت عمر نے کہا میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے پرائیویسی کے کسی کے گھر کو چھکے سے دھاکا اللہ مجھے معاف کرے کہ سزا دینا تو دور کی بات ہے اللہ مجھے معاف کرے یہ ظالم حکمت یہ ظلم کرنے والی حکمت غیر افلافی حرکتیں کر کر کے اس کا آوڈیو اس کا ویڈیو یہ سب ہم سب کو سناتے رہتے ہیں پھر آپ نے حضور ایک فرمایا کہ جی تینک ٹائنگ بنایا جائے میں نے یہ سوچ کر کہ لوگوں کو کچھ پتا چلے گا ایک بڑی اچھی کتاب تھی تینک اگین بائی پول آدم گرانڈ اس کے اندر دو چیزیں تھی کہ اگر کوئی آدمی بڑے عوضے پر پہنچ جائے تو وہ دو چیزیں یاد رکھیں ایک چیز یہ کہ اس کے اندر یہ انکساری ہو کہ میں اتفاق سے پہنچا ہوں اللہ کی مدد سے پہنچا ہوں حالات کی ویسے پہنچا ہوں اور جہاں پہنچا ہوں وہ جگہ مجھ سے اتنی بڑی ہے کہ مجھے اس کے اوپر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اگر یہ انکساری ہے اس کے اندر تو پھر وہ محنت کرے گا اور کوشش کرے گا اس کو اپنے اوپر زوم ہے کہ میں بدماشی سے پہنچا ہوں ہرے لوگ پہنچے ہیں ان کو یہ وہ کوئی سیکھنے والا نہیں زبدستی آیا ہوں دھاندری سے آیا ہوں کسی اور کی چانس کی میں نے کسی ویے سے وہ ریٹائرمنٹ ایج کے حوالے سے میں زبدستی آیا میں چل رہا ہوں ابھی بھی کوشش یہ ہے کہ پھر دو تین سال مل جائیں تو اس طرح سے کوئی عزت اسے ادھے کی نہیں دوسری بات اس نے کہا کہ بڑا نیڈر وہ ہوتا ہے جو علم کے لیے اپنے آپ کو کھلا رکھ جائے اور علم آئے تو اس کے اعتبار سے بدل جائے حضرت امام ابو حنیقہ کا بڑا قول کہ میں نے فیصلے کی ہیں بہت سارے مگر اگر کوئی قرآن سے یا میرے نبی کے حدیث سے تمہیں پتا چل جائے کہ اس کے خلاف بات کیے میں نے تو میرے قول کو پتھر سے مار کر پھیک جائے یہ ہے وہ انتصاری جو مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے تو یہ میں نے جناب یہ کتاب بھی دی سب کو دی بڑے زومہ کو دی کوئی فرض نہیں پڑا نہ وہ کتاب پڑھتے ہیں نہ علم جانتے ہیں عمران خان نے صحیح کہا کہ سارے تو انپڑھ ہیں سیکھیں گے توانا سے نہ پھرتے ہیں دل میں بیٹھی ہیں اللہ کہتا ہے درگزر پروے درگزر کرنے والے نہیں ہیں کہاں سے سیکھیں گے یہ سیکھنے والے نہیں ہیں جب تک ان کو اتار کر اکھاڑ کر تاریخ کے پورے کڑکت میں نہ پھیج دیا جائیں میں میں آخری تقریباً باتیں تو کرنے کو بہت ساری ہیں اور آپ کی مجبوری یہ صرف آج یہ ہو گئی کہ بہت دنوں بعد مجھے تقریب کا موقع ملا تو میں نے زیادہ ٹائم لے لیا مگر میں میں دو تین نعروں کے ساتھ اپنی گھتو کروں گا آدموں کی محبت ہے آدموں کی محبت ہے اسی ویسے میں سمجھتا ہوں ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے واقعی جو جن کے اوپر ظلم ہوا ہے جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ نو مئی کے حوالے سے وہ جناہ ہوس بن گیا اچانک کہاں سے آیا جناہ ہوس ایک ریٹائیڈ جنرل جو وہاں رہتا تھا وہ اس نے مجھ کو یہ کہا کہ ہنڈر سو فیصد یہ فالس لائگ آپریشن ہے سو فیصد فالس لائگ آپریشن ہے تو کب بن گیا جناہ ہوس اس کی بنیاد پر کیا کر لیا جس نے حق نہیں دینا ہونا وراست کے اندر بھی یہ ہوتا ہے جب بھائی بہن کسی کا حق مارتے ہیں تو پھر وہ قانون کو نہیں دیکھتے پھر وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے باہر سے بتتمیزی کی تھی تم نے یہ کیا تھا وہ تمہارا کیا حق ہے رہی میں نے خدمت کی یہ سارا حق میں لے جاؤں گا یہ ہوتا ہے انسانوں کے اندر کہ بات کو اپنی کسی بات کو اتنا بڑا کر دیں کہ ہر چیز اس کے اوپر اوورائید کرے گا تو جو آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے کون اس کو روکے گا کون روکے گا سوائے آپ دیسوں کے میں نے مغدوم حبی ویرفانی صاحب سے یہی درخواست کی تھی میں ان کا مشکور ہوں نوراق قاضری صاحب کا ان کا مشکور ہوں کہ میں نے یہی کہا کہ مجھے امید ہے دیکھئے کوویڈ کے اندر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ علماء اور مشایخ نے مل کر پاکستان کو وہ راستہ دکھایا جس کی بنیاد پر اللہ نے برکت ڈالی مجھے شوف ہی صدیقی نے مجھے ایک لمحے کا شبائع اس بات پر نہیں کہ کیوں بچ گئے کیسے بچ گئے وہی ماحول وہی جین وہی رنگ وہی آبادی وہی وہی کیفیت آب و ہوا کی مگر پاکستان کے لوگ بج گئے تو یہ اللہ کی رضا کے بغیر تو نہیں ہوا اور رضا کیوں آئی اس کو بھی تلاٹ کر لوں صرف انسانی اندر دینے یہ بچارہ یہ پناہ دائیں کھولتا رہا لوگوں کے ساتھ پناہ دائوں میں کتنے لوگوں کو کھانا ملا ہوگا مگر جو سپیرٹ ہے اور جو کیفیت ہے ریاست مدینہ والی وہ اس نے کی اور آپ کو آخری بات یہ بتا دوں کہ ریاست مدینہ انیس سو ندیانوے میں ہم نے بیٹھ کر یہ تیہ کیا کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے تین روز کے بعد چار الفاظ کے اوپر تیہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں اور عمران خان صاحب میں اور ان کی بادوی میں عبدالد دورا پاکستان ہم ایسا چاہتے ہیں کہ جدید اسلامی فلاحی ریاست بنائے اور ہر لفظ کو ڈیفائن کیا کہ اسلامی فلاحی جدید ریاست کس کو کہتے ہیں اور اس عدوات سے ریاست مدینہ آئی اچھا اور پھر ہمارے ہیں کچھ سیکلر لوگی تھے تو سیکلر لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے جب بہت لمبی ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ بھئی اس میں ہم میں آٹھا لوں جس نے ساتھ چلنا ہے ساتھ چلے جس نے نہیں چلنا وہ رہ جائے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے اور وہ محبت ہے لوگوں کی سمجھ پہ نہیں آتا جو ننگے پہر مدینہ میں گیا یہ وہ محبت ہیں ہے نا یہ وہ دکھانے کیلئے گیا یہ وہ سپریٹیول ہیں کیا کیا جس پر عمران خان صاحب عمل کرتے ہیں تو آخر میں ایک تو آپ کو خود ہی معلوم ہوگا کہ اس نارے کا جواب کیا ہے تیرا یار میرا یار کیا بات ہے سب کو بات نارے تکبیر نارے رسالہ